السلام علیکم ویورس کیا حجال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جس طرح میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا کچھ اور سٹونز کے بارے میں بتاؤں گا تو آج کے ٹاپک میں آج کی ویڈیو میں ویورس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرفیکٹ کٹنگ کس طرح کی ہوتی ہے اور امپرفیکٹ کٹنگ جو کہ صحیح نہیں کٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی وہ سٹونز کی کس طرح سے ہوتی ہے ویورس ایک تو آپ یہ چیز ان میں رکھیں کہ یہ جو ہے سٹون باز کا نیچے سے اس طرح کی شکل میں ہوتے ہیں اور اوپر سے جا کے اس طرح کی ہو جاتے ہیں ایسے یہ ایسے اور ایسے یہ ان کا ٹاپ ہوتا ہے میں اس کی ایک اگزمپل آپ کو بھی یہ بہت چھوٹا سا منہ سا سٹون ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ویورس اس کی ٹاپ ہے اور یہ ایسے اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو پورشن ہے یہ اوپر والا جو میری فنگر کے ساتھ ٹاچ ہو رہا ہے یہ اس کا بوٹم ہے اور جو انگوٹھے کے ساتھ ٹاچ ہو رہا ہے یہ اس کا ٹاپ ہے اس کو میں اس طرح سے دکھاؤں آپ لوگوں کو تو اب آپ کو اور زیادہ کلیر نظر آ جائے گا اور یہ ایک پرفیکٹ کٹنگ میں سٹون ہے یہ جو نیچے والی چیز ہے نا یہ بلکل ایسے سیدھی ہونی چاہیے بلکل اینگل میں پرفیکٹ کٹنگ سٹون اس کو کہتے ہیں اور اوپر والا جو حصہ ہے یہ اوپر والا حصہ یہ ایسے بلکل سیدھا ہونا چاہیے اب میں اس کی آپ کو تصویر دکھاتا ہوں کہ پرفیکٹ کٹنگ یہ ہے وہ سٹون اور ایم پروپر کٹ سٹون کی اس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ والے جو سٹون ہے یہ ایم پروپر کٹ ہے یہ دیکھیں نیچے سے اس کا پیر سا نکلا ہویا ہے جبکہ پروپر کٹنگ کی سٹون کی شیف وہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے بلکل لائن میں ایسے سیدھا آ رہا ہے اس کا اینگل بلکل پرفیکٹ ہے یہ اگر آپ غور سے دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ مجھے اب آپ لوگوں کے فل کیمرے کے اندر آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ پرفیکٹ کٹی میں یہ والا سٹون ہے تو اس کے اندر جائے وہ نکس ہیں اس کے بعد ویوز ایم پروپر کٹنگ جائے وہ آپ نے سمجھ لی ہے کہ این پروپر کٹنگ جائے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور پروپر کٹ سٹون جائے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اب اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے جس کے ہم کہتے ہیں کہ وینڈو کھڑکی یعنی پروپر سٹون جو کٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر جب آپ اس کے ٹاپ میں دیکھیں گے جیسے یہ سٹون ہے یہ اس کا ٹاپ میں آپ کو شو کر رہا ہوں تو اس کے اندر آپ کو پیچھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوگا جبکہ وینڈو اس کو کہتے ہیں کہ بڑا سٹون آپ دیکھیں گے تو اس کو سامنے سے ایسے دیکھیں گے یہ جس طرح یہ آپ آپ دیکھیں یہ انگوٹھے والا جو حصہ ہے یہ فرنٹ ہے اس کا فرنٹ سے دیکھیں گے تو پیچھے والے حصے سے آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا جبکہ اگر آپ امپروپر سٹون کی کٹنگ جا وہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے نیچے والے حصے پر کوئی چیز رکھیں تو وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے مثلا کوئی لکھا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے کوئی اور چیز رکھیں تو وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اس کی کٹنگ پرفیکٹ نہیں ہے تو سٹون کو خریدتے وقت ان باتوں کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اب سٹون کی کٹنگ کے بارے میں بھی کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی مزید دیکھنے کے لیے آپ سٹون کی مارکٹ میں جائیں پتھروں کو دیکھیں اور جو میں نے بولا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ